اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جھٹ پڑ تیار ہونے والے بہت ہی مزیدار حلوے کی رسپی شیئر کروں گی اس کے لئے جو عجزہ درکار ہیں اس میں میں نے پون پیالی اصلی گھی لیا ہے آپ کوئی سب ہی گھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک پیالی بیسن لیا ہے ایک پیالی شگر لی ہے کچھ کٹے وے بادام لیے ہیں اور اس کے ساتھ ستین ٹیبل سپون سوجی لی ہے اور اس میں میں نے الائچی ثابت اور پیسیوی دونوں لیے ہیں اور ایک کپ دودھ لیا ہے دودھ ہم ایکسرا بھی لے سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے سب سے پہلے ہم نے پین کے اندر اس اصلی گھی کو یا گھی کو شامل کیا ڈال لیا اس کے بعد اس کو ملڈ کیا اس کے ساتھ ہی اس میں ہم نے یہ جو تین ٹیبل سپون سوجی لی تھی اس کو شامل کیا ساتھ ہی میں نے ایک پیالی بیسن لیا تھا اس کو شامل کیا میجرمنٹ میں نے ایک پیالی کا ہی رکھا ہے سیم پیالی اب اس کو ہم بیسن کو اچھی طرح اس میں دھیمی آج پہ بھونتے جائیں گے جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گیا اور اس کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا اس کو ہم نے مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ایک کپ جو دودھ لیا تھا وہ سارا میں نے ڈال دیا دودھ میں دیکھوں گی اگر مجھے مزید ضرورت پڑی تو میں اس میں ایکسرا اور ڈال لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے جائیں گے اور دھیمی آج پہ اس کو خوب اچھے سے بھونتے جائیں گے اب اس پوزیشن پہ میں نے دیکھیں بھون گیا ہے اس میں میں نے پیسیوی اور ثابت دونوں طرح کی الائچی کو شامل کیا ہے خوشبو کے لیے ساتھ ہی میں نے چینی شامل کیا ہے چینی میں نے تھوڑی سی بچا لیے آپ حضب زائقہ چینی کو شامل کر سکتے ہیں تیز یا کم مجھے اتنی ہی درکار تھی تو میں نے اب چینی کے ساتھ اس کو خوب اچھے سے بھون لیا جب چینی اس میں میلٹ ہونا شروع ہو گئی دیکھیں کلر بھی ڈارک ہو گیا تو ہم نے جو بادام تھے کٹے وے وہ اس میں آدھے شامل کیا اور آدھے میں نے اس کو بات کے لیے رکھ لیا ہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں دودھ کچھ کم ہے تو میں نے آدھا کپ دودھ اور ڈالا ہے دودھ سے یہ حلوہ بہت سوفٹ بنے گا اچھے سے شامل ہو جائے گا اور یہ ہم اس کو خوب اچھے سے بھونے گے اور یہ کسنا شروع ہو جائے گا جب یہ خوب اچھے سے پک جائے گا اور دودھ اچھے سے مکس ہو جائے گا دیکھیں آئل چھوڑ دیا ہے گھی جو ہم نے ڈالا تھا وہ سائڈ سے گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ پتیلی کو چھوڑنا شروع کر دے گا چمچے میں بھی اب نہیں لگے گا تو اس کا مطلب یہ بیچ میں آ گیا اور ہلوہ ہمارا بہت اچھے سے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنی جو بھی ہماری سرونگ پلیٹ ہے اس میں ہم اس کو دش آؤٹ کریں گے اوپر سے ہم اس کو گارنش جو بادام ہم نے تھوڑے سے بچا لیے تھے کٹے ہوئے اس سے گارنش کریں گے ساتھ میں میں تھوڑا سا بادام کے ساتھ ساتھ یہ پساوہ کھوپرا بھی شامل کروں گی یہ بلکل بہت ہی مزیدار ہلوہ بنے گا جیسا کہ ہم چنے کی دال کا ہلوہ بناتے ہیں اس میں بہت بہت ٹائم لگتا ہے اس میں ہمیں بلکل ٹائم نہیں لگے گا میرے خال سے پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان یہ ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں